پڑوسی ملک چائنہ میں کورونا کے پھیلاؤں کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوگ سبا اور راجے سبا میں سیاسی قائدین کو ماسک پہننے کی صلاح دی گئی ہے پارلیمنٹ کے سرمایہ سویشن میں دونوں ایوانوں میں چین اور مہنگائی سمیت کئی مددوں کو لے کر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے اپوزیشن پارٹیاں لگاتار چین کے مددے پر بحث کی مانگ کر رہی ہیں تاہم مودی حکومت کی جانب سے اس سے مسترد کیا کیا کانگریس ایمپیر رنجیت رنجر نے پارلیمنٹ آہاتے میں گاندی جی کے مجسے کے سامنے احتجاج مظاہرہ بھی کیا اس درمیان کانگریس صدر ملک رجن کھرگر نے کہا تھا کہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ ایوار میں بحث ہو ایوار کو چینی دراندازی کی جانکاری دی جانی چاہیے تاکہ ملک کے لوگوں کو اس کی اطلاع دی جا سکے اگر بحث نہیں ہوتی ہے اور صرف یک طرفہ رییکشن دیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کس بات پہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بارڈن پہ جو گھٹنا اچھے لیے اس کے چرچہ چاہتے ہیں اور دوسرا ایشو ہے جو بیہار کا مان ہوا اس کے بارے میں جو لیڈر رکھا اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں اور تیسری چیز اور تیسری چیز کی صدن میں جب چرچہ کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں بار بار اور آپ بار بار ہم کو رول بتا رہا ہے ٹھیک ہے صاحب رول میرے کو ایک جی بتائیے ایک سیکنڈ کھڑکے جی ایک سیکنڈ میں ایدی ایک سیکنڈ میں ایدی اگر آپ کو رول نہیں بتاؤں گا تو کن کو بتاؤں گا ہاں میں اور آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ رول کی اویلہ کر رہے ہو رول کی پالنہ نہیں کر رہے ہو میرے بار بار انروز کرنے کے بعد نہیں کر رہے ہو روز وہ ہی باتیں کمی آ رہی ہیں جن کے بارے میں میں روز سنکے دیتا ہوں رول ٹو سیکٹی سیون جو کہتا ہے اس کا کچھ بھی مانیں گے نہیں اور میرے ہاتھ بانگتے بعد تو نہیں سر وہ دیکھئے آپ آپ ہمیشہ جو ہم کو کہے ہیں وہ تو سبھی میمبر سنے ہیں اور روز سن رہے ہیں لیکن سار ہاؤس میں ایسا ہوتا ہے ایک طرف رول رہتے ہیں دوسرے طرف پریکٹیسز یوسیجز کسٹمز پریسیڈنٹس اور پیچھے ایسی گھٹنا ہے جب ہوتی ہے تو کس ڈھنگ سے ہاؤس چلایا جاتا ہے وہ بھی صدن کا یہ کام ہے آپ کا کام ہے صرف رول بک کی نہیں ہے چند پریسیڈنٹس لکھے نہیں جاتے تو آپ کنونسن سار دے تو وہ کنونسن کے تحت ہم اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کو غصہ آ رہا ہے صاحب غصہ تو ہمارا ہون کے اوپر ہے آپ کے اوپر نہیں ہے نہیں 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 کھڑکے جی کھڑکے جی مجھے آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے بلکل غصہ نہیں آتا ہے میں تھوڑا عطاس ہوں میں تھوڑا پریشان ہوں سار یہ اندر بات کرنے کا نہیں یہ پورا دنیا کو معلوم ہونا اور سارے لوگوں کو معلوم ہوا جنہوں نے ہم کو چھنکے لائیا ان کو سب کو معلوم ہوا یہ کمرے میں بات کرنے کی نہیں ہے یہ کوئی سیکرسی نہیں ہے یہ دیش کی دیش کے لیے ہے چرچہ جروری ہے چرچہ کرنا چاہیے اچھی کے لیے ہم ٹھہرے اور دیش میں ایکتہ کے لیے ہم لڑیں گے دیش کے حفاظت کے لیے لڑیں گے ہم نو جوانوں کے ساتھ موسیقی